اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امیر کہتا ہے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر زفر ایک چاہتا آپ فوٹبال کوٹ دیکھ رہیں گے اور آپ یہ بھی دیکھ رہیں گے کہ آج میچ ہے کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا بات کرتے ہیں حسد عمر کی دنوں نے آج اپنی وزارت سے استیفہ دے دیا امیر یہ کہتا ہے کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے آپ ایک گھر میں ایک جو گھر چلا رہا ہے بندہ جو اونر ہوتا ہے گھر کا اس کو ایک خالی گھلہ دے دیں اور اس کو بولیں کہ یہ گھر چلا ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہوئے گا چلانا بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے ایسے ہی فیصلے کچھ حسد عمر کو بھی کرنے پڑے انہوں نے استیفہ کیوں دیا کس بنا پہ دیا یہ میں نہیں جانتا لیکن مانتا ہوں خان کو جنہوں نے اپنے ہی بڑے کھلاری کو یہ منظوری دی کہ وہ جا کے استیفہ دے امران ہاں نے یہ بولا تھا کہ جس کی پرفارمنس اچھی نہ ہوئی وہ اس کو نکال دیا جائے گا وزارت سے اور یہ آج بات اس کی ثابت ہو گئی جہاں تک امران بھئی ہان کی بات رہی وہاں تک تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے لیکن جہاں تک اسد عمر کے بات رہی امیر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ بلکل پسند نہیں آیا اس سے بیسٹ کوئی وزیر احزانہ نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھوڑا سا مشکل فیصلے کرنے پڑتے لیکن وزیر احزانہ کے لیے اسد عمر کی ضرورت تھی اس کو رہنا چاہیے تھا اس کو فیلال استفاد نہیں دینا چاہیے تھا ابھی تو محالفین کو یہ موقع مل گیا کہنے کا کہ دیکھیں حکومت پھیل ہو گئی ہم ان کو سیاسی وہ شہید نہیں بننے دیں گے یہ ساری باتیں تو اوکے ہو گئی حیرہ اسد عمر دیکھتے رہے یہ عمر کہتا ہے اللہ حافظ